Welcome, How to Save Data in R آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا دیٹا انپورٹ کیسے کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایکسل فائل سے دیٹا انپورٹ کیسے کرتے ہیں SPSS data فائل سے دیٹا انپورٹ کیسے کر سکتے ہیں اب اسی دیٹا کو ہم R فارمیٹ میں یا R ڈیٹا کو CSV فارمیٹ میں کاما سیپریٹیڈ ویلیوز فارمیٹ میں یا اسی دیٹا کو ہم ایکسل فارمیٹ میں سیو کیسے کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی تو لیٹس گو تو دیکھ ہمارے پاس جو ہے وہ لائبریری ریڈ اکسل آپ کے پاس آگیا گروتھ ڈیٹا ہم نے ریڈ کر لیا فائن لائبریری ڈیپلایر اگر آپ لے لیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ دین یہ دیٹا ہمارے پاس ریڈ ہو گیا اب اگر اس دیٹا کو ہم سیو کرنا چاہتے ہیں تو آر فارمیٹ میں سیو کرنا ہے تو اس کے لیے دو آپشنز ہیں ایک ہے سیو اور آپ اس کو ڈیٹا کا نیم دے دیجئے گروتھ اور فائل نیم ہوگا فائل نیم فائل ایکول ٹو گروتھ ڈیٹا ڈیٹا یہ ہمارا ڈیٹا سیو ہو گیا لیکن اس سے پہلے ہماری اس وقت ورکنگ ڈیریکٹری کونسی ہے تو گیٹ ورکنگ ڈیریکٹری تو ہماری ورکنگ ڈیریکٹری اس وقت پڑی ہے ایکونومیٹرکس آر ون ڈرائیو میں تو سیو ڈیٹا ہمارا وہاں پہ ہو گیا ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہماری ون ڈرائیو میں ورکنگ ڈیریکٹری میں یہ ڈیٹا ہم نے سکس ٹوئنٹی سیمن پہ سیو کر لیا فائل نیم لیکنس گو بیک این ایڈر وی اس فر سیوڈگ ڈیٹا ان آر تو وہ کیا ہے سیو آر ڈی ایس سیو آر ڈی ایس اور اس میں ہم نے ڈیٹا کو گروت فائل ایکول ٹو آپ کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں ہم اس کو گروت ون کہہ دیتے ہیں گروت ون ڈیٹ آر ڈی ایس اب آپ کہیں براوز کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہاں پہ آپ ایک سے زیادہ فائلز یہاں پہ ویکٹر فارم میں سیو کر سکتے ہیں اور اس کیس میں سنگل فائل سیو ہوگی اور یہ آپ کے پاس گروت ون ڈیٹا سیو ہو گیا لیکن اس کو آپ لوڈ کی کمانڈ سے لے واپس ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کو اگر میں لکھوں گا اس دیٹا کو لینے کے لیے تو لوڈ کی کمانڈ ہوگی اور اس دیٹا کی کمانڈ تو آپ کو یہاں پہ اسی طرح سے یعنی کہ یہاں پہ میں لکھوں گا ریڈ آڈی ایس یہ ریڈ کروں گا تو یہ بھلا ڈیٹا آئے گا لوڈ کروں گا تو یہ بھلا ڈیٹا آئے گا تو آپ اس دیٹا کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں تو یو فائنڈ ریڈ اینڈ لوڈ دیس دیٹا تو یہ دیٹا آپ کے پاس وہاں پہ اویلیبل ہے اب میں اس وقت بہت ایمپورٹنٹ فارمیٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں کاما سیپریٹڈ ویلیوز یا ٹیب لیمٹیڈ دی لیمٹیڈ ویلیوز تو یہ وہ آپشن ہے جس کو ہم سی ایس بی فائل یا ٹیکسٹ فائل یا یہ فائل فارمیٹ دیتے ہیں یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ فارمیٹ کسی کے پاس آر ہے سٹیٹا ہے ایس پی ایس ایس ہے یا نہیں ہے یا اس کی پریفرڈ سافٹوئر سٹیٹسٹیکل کوئی اور ہے تو اس کے لیے یہ سی ایس بی فارمیٹ ڈیٹا ریڈ ہوگا اب یہ دونہ ڈیٹا فارمیٹ صرف ان لوگوں کے پاس ریڈ ہوں گے جن کے پاس آر کی آپشن ہے تو اب میں سی ایس بی کیسے فائل سیب کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے آپ کے پاس کمانڈ ہوتی ہے لیٹس میں نے اس کو جو ہے وہ کہہ دیا جی ون تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں یا اس کو آپ گروت انڈرسکور سی ایس بی کہہ دیں سی ایس بی اس کے لیے ہوئی ریڈ ڈاٹ ٹیبل کی کمانڈ ہو سکتی ہے ریڈ آج ہم رائٹ کی بات کر رہے ہیں ریڈ ہوتا ہے ڈیٹا کو جو ہے اپلوڈ کرنے کے لیے اور رائٹ ہے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ گروت آگیا فائل نیم فائل ایکوال ٹو یہاں پہ آپ نے گروت ڈاٹ سی ایس وی یہاں پہ گروت ڈاٹ سی ایس وی آپ اس کو یہ نہ بھی لکھیں اس سے فرق نہیں پڑے گا اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا کام کرنے سیپریٹ ایکوال ٹو یعنی کہ ہمارے پاس جو سیپریٹ ہو رہی ہیں وہ ٹیب ٹیب ایک ٹیب ہوتی ہے نا یہ آپ کے پاس کیو کے ساتھ والی ٹیب جو کی ہے that is called ٹیب اور رو ڈاٹ نیمز ویسے تو یہ صحیح ہوتے ہیں ٹرو ہونے چاہیے یہ فالس اس نے دیا ہو ہے read it browse it while we use to could not read this write ڈاٹ ٹیبل growth آگیا file آگیا growth ڈاٹ csv آگیا comma separated tab آگیا row ڈاٹ names فالس آگیا since everything is ok تو could not find function write ڈاٹ ٹیبل تو write ڈاٹ ٹیبل وہ کہتا ہے یہ function مجھے نہیں ملا تو اس کے لیے library read excel میں دوبارہ save کر دوں شاید اس کا مطبع کوئی library missing ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو write ڈاٹ table والا جو ہے وہ command write ڈاٹ table growth find file name ہم نے growth ڈاٹ csv لکھ دیا کوم کوم سیپریٹیڈ جو i'll work at some other time with this at the moment میں آپ بہت زیادہ time نہیں لے سکتا last option data کو excel format میں کیسے لینا ہے تو پہلے آپ نے لائبریری read کر لینی ہے لائبریری write excel جیسے اوپر read excel تھی ویسے یہاں پہ write excel library لے لیجیے اگر نہیں ہے تو install کر لیجیے اور یہاں پہ write underscore x x excel s x یہ آگیا آپ کے پاس اور آپ اپنا data growth والا data کو save کرنا چاہتے ہیں کہ growth one one کوئی اور بھی one لگا سکتے ہیں تاکہ وہ different رہ d x l s x find یہ data بھی تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ data میرے پاس پہلے نہیں تھے تو یہ دیکھیں growth data میرے پاس excel میں آگیا یہ rds کی command کے ساتھ آگیا اور یہ growth workspace میں آگیا اب یہ دیکھیں ایک اور advantage کہ یہاں پہ 3k بھی ہے یہاں 3k پی ہے excel میں 9k بھی دیٹا جو ہے csv format یہاں پہ نہیں آیا اور یہ دونوں format میں اس کی کم space لیتا ہے as compared to excel format تو i hope this will help you a lot reason یہ ہے کہ r کا data import کرنے کے لیے تو environment میں بھی given ہے یہاں پہ بھی given ہے لیکن data کو save کسے کرتے ہیں یہ کم جگہ پہ چیز available ہے تو please practice this video اور